لڑنے آجادی کی لڑائی آجاد ہند کی فوج بنائی جس نے آجادی کی قسم دکھائی اس نے بھی قسم خوب نبائی اور دسمان کو دھوچ جڑائی جی ہاں میں اور کسی کی نہیں اس بھارت کے مہان فرانتکاری کی بات کر رہا ہوں جس نے بھارت کی ستندرتہ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی کئی بار جیل گئے لوگوں کو سنگرش کے پردی جاگرک کیا جنہیں آج دنیا نیتا جی سباس چندر بوس کے ناظر جانتی ہے جن کا جن تیس جنوری 1898 اسری کو اڑیسا کے کٹک میں ہوا تھا وہ بچپن سے پڑھنے میں بہت تیز تھے انہوں نے بی اے کی پرکشہ اتیر کرنے کے بعد آگے کی پڑھائی کے لیے انگلینڈ گئے ستمبر 1919 میں انگلینڈ پہنچ کر انہوں نے انڈیان سیویل سرویسز کی پرکشہ ہوتی رہی اور وہاں پر آئی سی ایس کی نوکری کر لی جنہوں نے آئی سی ایس کی پرکشہ آئی سی ایس کی نوکری تیار کر آئی سی ایس کی نوکری تیار کر بھارت کے سب نتہ سنگرام میں بھاگ لینا کا نشے کیا اور جلدی بھارت آگئے بھارت آنے کے بعد انہوں نے آجاد ہند خوش کا گھن کیا جہن کا نعرہ دیا اور لوگوں سے کہا تم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا دھن ہے وہ ماتا پیتا دھن ہے وہ دیش دھن ہے وہ راج جہاں پر انہوں نے جنم پایا دھن ہے وہ ماتا پیتا جنہوں نے ایسے مہان کراندیکاری کو جنم دیا ان کے مشہ میں جتنی تاریخ کی جائے اتنی کم ہے شاید نے بھی کیا خوب کہا ہے گھور اندھی آرہے اجاس مانگتا ہے دیش اچھایا پت جڑ ہے مدو ماس مانگتا ہے دیش ایک بار پیر سے صبح سمانگتا ہے دیش جائے جائے جائے